اگر آپ کے پاس 6 سے 7 لاکھ کا بجٹ ہے اور آپ بینک سٹیٹمنٹ کسی طریقے سے مینج کر لیتے ہیں تو آستیا جو ہے آپ کے لیے ایک بیسٹ آپشن ہے کس طرح سے آستیا کی یونیورسٹیز آپ کے لیے ٹوٹل فری ہو سکتی ہیں ایک دفعہ آپ جب آستیا پہنچ جاتے ہیں تو پھر کس طرح سے آپ ٹوٹلی اس کو فری کر سکتے ہیں اور کس طرح سے آستیا کی یونیورسٹی پاکستانی یونیورسٹی سے بھی کم کاؤسٹ آپ کو کرتی ہیں یہ ساری ڈیٹیل آج کس ویڈیو میں ہم بسکس کریں گے ویڈیو آپ آخر تک دیکھی گا تاکہ کوئی بھی امپورٹن انفیشن آپ کی سکپ نہ ہو جائے گا اسلام علیکم دوستو میں ہوں تنبیر عباس اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ویو ایسل کنسلٹن ہمارا آج کا ٹوپک ہے سٹڈی ان آستیا اور یہ کیسے آپ کے لیے فری ہو سکتا ہے یہ ساری ڈیٹیل آج کی سوڈیو میں ہوگی مزید آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو وہ بھی کر لیں تاکہ آنے والے دنوں میں جو بھی ویڈیوز آتی ہیں وہ آپ کو ٹائم سے ملتی رہیں اور اگر آپ بھی انٹرسٹڈ ہیں آپ بھی اپلائے کرنا چاہتے ہیں تو آپ ہمارے ساتھ دیوئے نمبر پر رابطہ کر کے اپنے ڈاکومنٹ سن کریں اسیسمنٹ کرویں اس کے بعد آپ اپلائے کریں تو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ آستیا کس طرح سے سکھ سے سیون لائک روپیز کے اندر آپ کو کاؤس کرتا ہے انیشل کاؤس آپ کی چھے سے سات لائک روپیہ آئے گی اگر آپ بینک سٹیٹمنٹ کسی طرح سے مینج کر لیتے ہیں بینک سٹیٹمنٹ مینج کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اگر پرسنل سٹیٹمنٹ ارینج کر لیں تو بہت اچھی بات ہے اگر بلڈ ریلیٹیو کی سٹیٹمنٹ لگا سکتے ہیں یا وہ آپ کے ایکاؤنٹ میں پیسے آپ کو دے دیتے ہیں اور اس کے اوپر آپ کا ویزا آپ کو مل سکتا ہے چھے سے سات لاکھ روپیہ انیشل کاؤس آپ کی پاس ہونی چاہیے وہ میں اس کا بریک اپ آپ کو دے دیتا ہوں کہ اگر آپ یہ مینج کرتے ہیں تو آپ جو ہے آسانی سے آسیا کا ویزا لے سکتے ہیں باقی جو ایڈوکیشنل روکائرمنٹس ہیں وہ اس کے ساتھ ہیں آج صرف جو ہم کاؤس کے اوپر بات کریں گے کہ آپ کی کاؤس کیا کیا آتی ہے اور کس طرح سے جو ہے آپ نے ان کو مینج کرنے سٹارٹ کرتے ہیں اگر ہم بات کرتے ہیں کہ آپ انیشل ابھی آپ نے اپلائے کرنا سٹارٹ کیا تو آپ کو سب سے پہلے موفا ایچی سی آئی بی سی سی اس طرح کی ڈاکومنٹیشن جو ہے رکوائیڈ ہوگی ان سے ٹیسٹیشن رکوائیڈ ہوگی اس کے اندر آپ کی کاؤس تقریباً بیس ہزار روپے آپ کی کاؤس آتی ہے پاکستانی روپیز میں اس کے بعد آ جاتا ہے ویریفکیشن کا ایک سٹیج آتی ہے کہ آپ نے ایم بیسی میں ویریفکیشن کیلئے اپلائے کرنا ہے وہ جب آپ ویریفکیشن کیلئے اپلائے کریں گے تب اس کی کاؤس ہے تقریباً اٹھائیس ہزار چھ سو روپے آپ کو کاؤس کرتا ہے اس کے بعد آ جاتا ہے بی ایف ایس چارجز آپ کو اس کے وقت پی کرنے ہوتے ہیں وہ تقریباً فورٹین یورو کے قریب اماؤنٹ ہے وہ آپ کو چارج ہوتی ہے آپ نے جب آپ ایک دفعہ ویریفائی ہو جاتے ہیں اس کے بعد آپ کی لیگلائزیشن کا پروسس ہوتا ہے اس کے اوپر آپ کو ایم بیسی جو ہے ایٹی یورو پر ڈاکومنٹ چارج کرتی ہے پر ڈاکومنٹ اگر آپ کا کوئی ایک ڈاکومنٹ دو پیجز کے اوپر بھی ہے تو دین بھی ایٹی یورو ہی آئیں گے وہ آپ کا جو ہے ایٹی یورو پر ڈاکومنٹ آپ کو چارج کرے گی اس کے بعد آر پی کے جو آپ کی فیس ہے وہ تقریباً ایک سو ساٹھ یورو ہے وہ آپ نے ایم بیسی کو پی کرنی ہے ویزا ڈی کے وقت آپ کی فیس 150 یورو ہے وہ آپ نے پی کرنا ہے انشورنس آپ کی ہوگی جب آپ ویزا اپلائے کرتے ہیں تو انشورنس آپ کی ہوتی ہے تقریباً 15,000 روپیز آپ کو وہ چارج ہوتے ہیں اس کو وہاں پر رنٹ ہے وہ تقریباً 400 سے 350 سے لے کے 400 یا 450 یورو پر ہوتا ہے یہ آپ کی ایک initial gauze آ جاتی ہے اکومنٹیشن جو پر اس کے بعد آ جاتا ہے کہ آپ نے جب کچھ یورویسٹیز آپ کو انرولمنٹ کے اوپر بھی ایک سے دو یورویسٹیز ایسی ہیں جب آپ وہاں پہ انرولمنٹ آپ کی ہوتی ہے تو اس کے اوپر بھی چارج کرتی ہیں وہ آپ کو ان میں سے اگر آپ کا کسی کا ویزا نہیں لگتا تو ریفنڈ بھی ہو جاتے ہیں اس طرح سے ایک یورویسٹی ہے جو کہ ریفنڈ بھی کر دیتی ہے تو یہ میں نے ٹوٹل جو کیلکولیشن کی ہے یہ تقریباً میرے حساب سے تقریباً چھے ساڑھے چھے لاکھ سے لے کے پاکستانی روپیز میں سات لاکھ تک میکسیمم روپی ہے اگر سم کیسز کے اندر آپ اس کو اگر آپ کی انرولمنٹ یا کوئی ایسی یورویسٹی کی کومنٹیشن آپ کو مہنگی بھی پڑ جائے تو یہ تقریباً آٹھ لاکھ تک جا سکتی ہے اس سے زیادہ جو ہے یہ آپ کو کوسٹ نہیں کرتا تو جو نورمن موسٹی سوڈنٹس کی کوسٹ ہے وہ تقریباً سات لاکھ میکسیمم تک اس سے زیادہ نہیں ہوا رہی تو اگر آپ کے پاس سات لاکھ روپیہ ہے اور آپ سٹیڈمنٹ سکس مند کی مینج کرتے ہیں تو آپ آسیہ کا ویزا لے سکتے ہیں باقی آپ کے ڈگری رکوائرمنٹس آپ کو تقریباً فور ھیئر بیٹلر ڈگری آپ کے پاس ہونی چاہیے تو دن آپ جو ہے ماسٹر ڈگری میں آسانی سا ڈمیشن لے سکتے ہیں اور اس کے بعد آپ کو ویزا جو ہے مل جاتا ہے نیکس جو پوائنٹ ہے وہ آئے کہ آپ پوٹلی آسلیا کو فری کیسے کر سکتے ہیں مطلب آپ وہاں پہ ایک تفاق چلے جاتے ہیں یہ میں جو آپ کو پاس بتائی ہے یہ ہر سٹوڈنٹ کو بیر کرنی پڑے گی چاہے اس کو سکولشپ بھی مل جائے تو دن بھی اس نے یہ ویریفکیشن ڈاکومنٹیشن کے اوپر آپ کو جو ہے کاسٹ ہے یا آپ نے ویزا فیز پلے کرنی ہے یہ ہر سٹوڈنٹ کیوں آئے گی اس لیے اس کے اوپر اگزمشن نہیں ہے لیکن ایگزمشن کس طرح سے ہو سکتی ہے کہ نیکس جو آپ نے یونیورسٹی کی فیز دینی ہے سیون انڈر ٹونٹی سکس یورو پر سمیسٹر اس کے اوپر آپ کا کوئی نہ کوئی آپشن مل سکتا ہے یا آپ نے وہاں پر جو آپ نے لیونگ رینی ہے جو آپ کی پانچ سو سے لے کے ایک آزار یورو میکسیمم ہو سکتی ہے اس کے اوپر آپ کو ایک اگر آپشن ملتا ہے کہ وہ آپ کا ٹوٹلی فری ہو سکتا ہے وہ کس طرح سے ہے کہ کچھ ایسے سکولرشپ ہیں جو کہ آپ کو میرٹ بیس سکولرشپ ہیں نیڈ بیس سکولرشپ ہیں اس کے علاوہ او ای ایڈی کے نام سے ایک اورگنیزیشن ہے اس کے اندر کافی زیادہ سکولرشپ آپ کو مل جاتے ہیں اس کی اگر آپ پورٹل کے اوپر جائیں گے تو کافی زیادہ سکولرشپ آپ کو مل جائیں گے اور کچھ یونیورسٹی سپیسفک سکولرشپ ہوتے ہیں جو کہ آپ کو مل سکتے ہیں تو یہ scholarship لے کر آپ totally یا تو partially funded یا fully funded جو ہے options آپ کو مل جاتا ہے اس کے fully funded میں یہ ہوتا ہے کہ آپ وہ university کی fees جو 726 euro آپ نے per semester pay کرنا ہے وہ آپ کو exempt ہو جائے گی plus آپ کی جو living ہے اس کے اندر بھی آپ کو exemption مل جائے گی وہ بھی university یا جو بھی scholarship مل رہا ہے اس کے اندر وہ cover ہو سکتا ہے اگر partially funded میں آپ کو ہو سکتا ہے کوئی living کے اندر exemption مل جائے یا آپ کو university کے اندر کوئی fees کے اندر exemption مل جائے تو یہ اگر آپ scholarship لے لیتے ہیں تو آپ کو partially یا fully funded جو ہے اس کے اوپر مل کے آپ کا totally یا کم از کم minimum جو ہے آپ کو expenses جو آپ نے وہاں پہ رہنا ہے اس کے اندر آپ کو بیئر کرنے پڑ سکتے ہیں تو یہ ایک option ہے کہ آپ کو totally free بھی ہو سکتا ہے اور اگر نہیں تو بھی بھی آپ کو partially options ملتے ہیں جو آپ کو کافی زیادہ فائدہ دیتے ہیں next option next one بات کرتے ہیں کس طرح سے جو ہے آسٹریا میں آپ کو پاکستانی universities ان سے بھی کم جو ہے پاکستانی کچھ universities ایسی ہیں جو کہ ان کی اگر آپ fees بات کریں میں نام نہیں لینا چاہوں گا لیکن وہ تقریباً دو سے ڈائی لاکھ رپیہ پر semester آپ کو پاکست کرتے ہیں لیکن اگر آپ آسٹریا کی universities کی بات کریں تو 726 euro آپ اس کو بھی اگر calculate کریں گے تو یہ equivalent آ جاتا ہے آپ کو دو ڈائی سے تین لاکھ کے درمیان equivalent ہے بن جاتا ہے تقریباً تو آپ جو ہے آپ کو یہ تقریباً سیم سیم کاؤس کرتے ہیں اگر آپ آسٹریا میں پڑھیں یا آپ پاکستان میں پڑھیں تو ایک ہی جیسی آپ کو کاؤس آئے گی اگر آپ کو scholarship نہیں بھی ملتا تو آپ کچھ سے بھی یہ والی fees manage کر سکتے ہیں آسانی سے مطلب دو سے ڈائی لاکھ جو لوگ پاکستان میں vote کر رہے ہیں وہ وہاں پر بھی کر سکتے ہیں اس کے بعد میں اور بتانا چاہتا ہوں کہ اگر آسٹریا آپ کو اور بھی اس کے علاوہ بھی سستا ہے کہ اگر آپ اس کو comparison کریں یوکے کی یونیورسٹریز کے ساتھ تو وہاں پر تقریباً آپ کی جو پر سمیسٹر یا پر اینم جو فیس ہے تقریباً پندہ سے لے کے بیس ہزار پونڈز کے اندر آپ کو فیس دینی ہے اور اس کے علاوہ کینیڈا اور جو ہے آپ کا سٹیلیا اور یو ایس اے وغیرہ کے بات کریں وہاں بھی تقریباً بیس سے لے کے تیس ہزار ڈالرز کے اندر آپ کو فیس پی کرنی تو ان کے اگر آپ comparison کریں گے تو یہ بہت تھوڑی فیس ہے جو کہ آپ نے آسٹریا کے اندر پی کرنی ہے اچھا جی ابھی یہ ہے کہ اگر آپ بھی آسٹریا میں انٹرسٹڈ ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے مطلب سیوشل میڈیا کے اوپر ڈیلی بیسز کے اوپر وہاں پر سکس سٹوریز ویزا کی کوپیز لگ رہی ہیں اگر آپ انٹرسٹڈ ہیں تو آپ آپ اپلائے کر سکتے ہیں انٹیکس اس کے لئے اوپن ہیں اور اس کے علاوہ ویریفکیشن اور لیگلائزیشن کی ایک اپوائنمنٹ کا پچھلے جنہوں بڑا شور تھا وہ بھی جو ہے ریزول ہو چکا ہے آپ سٹورنٹس کو سموثلی اپوائنمنٹس مل رہی ہیں تو اگر آپ انٹرسٹڈ اپلائے کرنی میں تو رابطہ کریں مارے نمبرز پر اپنے ڈاکومنٹ شیئر کریں انشاءاللہ ہم آپ کو رپلائے کریں گے اور اس کے بعد جو بھی آپ کا پروسس ہے اس کو آپ کنٹینئو کریں گے امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئے اس کو لائک اور شیئر کیجئے گا مزید ویڈیوز کے لئے آپ ہمارا چینل بھی سکتر کر سکتے ہیں اس کے ساتھ اجازت جاتا ہوں اللہ حافظ